اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے مصریوں نے ممی کیوں بنائی قدیم مصریوں کا خیال تھا جب کوئی شخص ہوتا ہے تو اس کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے جب روح جسم میں واپس آئے گی تو وہ بیدار ہوگا جب ان کا انتقال ہوا تو روح طویل قیام کے لیے چلی گئی لیکن جلد یا لیٹ یہ واپس آنا چاہے گی اور اس عقیدے کا مطلب یہ تھا کہ لاشوں کو محفوظ کرنا ہوگا یہ عقیدہ ممی بنانے کا باعث بنا ممی بنانے کا رواج امیر بادشاہوں سے شروع ہوا اور بعد میں نیچے کی طرف غریب لوگوں تک پھیل گیا جب یہ رواج عام ہو گیا تو شجر کاری کرنے والوں کو بہت زیادہ کام کرنا پڑا اسے کیسے کرنا ہے اس کا علم بادخاندانوں باب سے بیٹے کو منتقل ہوا اور لاشوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بہت سے مختلف طریقے تیار کیے گئے وہ لوگ جو مہنگے ترین جناسوں کے متحمل ہوتے تھے ان کے جسموں کو کتان کی پٹیوں میں لپیٹا جاتا تھا خاص طور پر اس مقصد کے لیے بنا جاتا تھا ہر پٹی پر ایک دعا یا جادوی منتر لکھا ہوا ہوتا تھا جو اس بات کو یقینی بنانے میں مذر کرتا تھا جب روح اس کے جسم میں دوبارہ شامل ہونا چاہے تو ممی محفوظ اور تیار رہے گی شروع شروع میں کبھی کبھی لاشوں کو سہرہ کی تبتی ریز میں دفنہ کیا گیا اور وہاں وہ خوشک ہو کر محفوظ ہو گئے بعد میں مخلی مسالے یا دیودار کا تیل یا نمک یا شہر اتمال کرتے تھے مصر میں کچھ جانور مقدس تھے اور انہیں حیکل کے میدانوں میں خصوصاً تحفظ حاصل تھا جب ان میں سے ایک مار گیا تو اسے ممی کر دیا گیا اور جانور کبرستان میں دفنہ آیا گیا بہت سے بیل، بلی کی ممیاں یہاں تاکہ کچھ ممی شدہ مغرمچ اور مچھلیاں بھی ملی ہیں مصریوں نے مستقبل کی زندگی میں اس قدر دلچسپی لی کہ انہوں نے اپنے بادشاہوں کے لیے بری بری کبرے بنوائیں کچھ مقبرے احرام کی شکل میں تھے اور ان کو ڈیزائن کرنے والے مردوں کو انجینئر اور ریاضی دانوں کے طور پر بری بری مہارت حاصل تھی امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو کافی مفید معلومات مل چکی ہوں گی مزید چلچسپ اس طرح یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا مزید چلچسپ اس طرح یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے